بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کی رانی اور آپ دیکھ رہے ہیں رانی کا گھر آج میرے میاں جی نے فرمائش کی کہ پنک ٹی بناو تو میں نے کہا کہ چلیں ساتھ ساتھ میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں کہ میں پنک ٹی کیسے بناتی ہوں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے لیے ہیں میں نے دو کپ پانی اور اس میں میں نے دو ٹیبل سپون یہ کشمیری چائے ہیں اور اس کو آپ کوئی سی بھی لے سکتی ہیں یہ میں نے اس میں ڈال دیئے ایک چھٹکی اس میں نمک کی جائے گی مسکرل ایک چھٹکی ہی جائے گی اور یہ کوارٹر ٹی سپون میٹھا سوڈا جائے گا میٹھا میٹھا سوڈا جائے گا بیکنگ پاودر نہیں جائے گا اور بس اب اس کے بوائل آنے کا انتظار کرتے ہیں ہم نے اس کو ایسے ایسے چمچ اس میں ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ اس کا کلر یہ نکلتا رہے بس اس میں کچھ زیادہ کرنے کا نہیں ہوتا بس اس کو یہ تھوڑا سا ایسے ٹمپریچر کو اپ اینڈ ڈاؤن کرتے رہتے ہیں تھوڑا سا بس تاکہ یہ اس کا ٹمپریچر کا ہی سسٹم ہوتا ہے سارا اور ادھر ہم نے دو کپ دودھ رکھا ہے یہ ہلکی آنچ پر یہ پکنے کے لیے اور یہ ہلکی آنچ پر پکتا رہے گا جتی دیر میں ہمارا کہوہ ریڈی ہوگا یہ دیکھیں کہوے کا ہلکا ہلکا رنگ آنا شروع ہو گیا ہے تو اس پوائنٹ پر ہم اس کے اندر ڈالیں گے چار آلائچیاں ہیں اس کو ہم کھول دیں گے اور یہ ایک بادیان کا پھول ہے میرا وہ بادیان کا پھول ٹوٹ گیا تھا اس لئے یہ ساری اس کی پنکھڑیاں ہیں یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو بھی اس کے ساتھ ہی ہم پکائیں گے ہم نے یہ اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ دو کپ سے ایک کپ رہ جائے تو پھر ہم اس کو شاک دیں گے جی یہ دیکھیں یہ اب ایک کپ پانی اس کا رہ گیا ہے تو اب ہم اس کو شاک دیں گے وہ بھی کس طرح کہ اب ہم اس میں جالیں گے یہ پرف والا پانی اس کو تھنڈا یخ پانی ڈالیں گے اور اب اس کا کلر آئے گا یہ ہم نے دو کپ اس میں یخ چلٹ وارٹ ڈالا ہے بس اب ہم اس کے ساتھ ایسے کھلتے رہیں گے اور اس کا کلر چین ہوتا رہے گا اور یہ اب دیکھیں یہ کتنا ڈارک اس کا شیڈ ہو گیا ہے اور اب ہم اس کا کلر ایسے ہی یہ کلر اس کا انکریز ہوتا رہے گا دودھ میں ہم یہ دو تین چمٹ چینی کے ڈال دیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر تھوڑا سا تیز میٹھا ہی پسند آتا ہے تو میں اس میں دودھ میں یہ ساتھ ساتھ چینی پک جائے گی تو ہمارا کہوہ بھی آرموسٹ ریڈی ہو چکا ہے اس کا کلر کتنا خوبصورت آ گیا ہے یہ دیکھیں اور اب میں اس کو دودھ میں شفٹ کروں گی کہوے کو کہوہ ریڈی ہے اب ہم اس کو دودھ میں ڈالیں گے اور جتنا ہمیں کلر چاہیے ہوگا اتنا ہی ہم اس کے اندر اس کو جتنا ہمیں کلر دودھ کے اندر اس کا اچھا لگے گا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر یہ دودھ میں آ گیا ہے اس کا چلیں جی اب ہم اپنے کبز کے اندر اس کو شفٹ کرتے ہیں جی ہم اس کے اوپر اپنے بادام گارنش کر دیتے ہیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور یہ جو آپ کا کہوہ باقی بچ گیا ہے اس کو آپ سٹین کر کے کسی بھی وٹل میں ڈال کے فریج میں رکھ لیں اور یہ تقریباً دس سے پندہ نین تک آپ جب بھی آپ کا دل کریں آپ دودھ گرم کریں اور اس کے اندر تھوڑا سا کہوہ ڈال کے اور اس کا پنک ٹی کا مزہ لیں بہت شکریہ تینکو فر واشنگ اللہ حافظ